میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسپین صرف آپ یہاں بتا دیں کہ جو آپ سے ان سے کیا میرا خیال ہے فوٹیج تو آپ ساروں نے دیکھی لی ہوگی اصل جو بات میں کرنا چاہتے ہوں کانسٹیوشن کے مطابق ایک خاتون کو اگر آپ نے ایرسٹ بھی کرنا ہے پکڑنا ہے تو آپ کے پاس لیڈی پولیس ہونی چاہیے ہم ساری خواتین تھیں کوئی لیڈی پولیس وہاں آپ کو اگر آپ لوگ فوٹیج دیکھیں تو کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی اور کیونکہ پورا من احتجاج تھا گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہی تھی پہلے تو انہوں نے مجھے گاڑی سے گھسیٹنے کی کوشش کی جس کے اندر تین آپ کو بتایا مسٹنڈے جو تھے وہ کھیچ رہے تھے مسلسل اور اس کی بھی فوٹیج میرا خالہ آپ ساروں نے دیکھی اور جب میں باہر نکلی اور اس وقت تک یعنی میں دس پجے سے وہاں کھڑی تھی اور بارہ ساڑھے بارہ اس وقت تک ہو جو انہوں نے اتنی ٹیئر گیس پھنگ چکے تھے ہمارے لڑکے جو ہمارے کارکن تھے ان کو اتنا ان پر تشدد کر چکے تھے میں بطور ایک ماہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی تو میں نے کہا میں گاڑی آگے جا کے یہ جو لائن پولیس کی کھڑی ہے یہاں کوئی بڑا بندہ تو کھڑا ہی ہوگا میں اس سے پوچھوں کہ کب تک تم یہ کرتے رہو گے خدا کے باستے کوئی رحم کرو ہمارے حال پہ میں نے جو گاڑی ان کے پاس لے کر اگر آپ کو فوٹیج دیکھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ گاڑی میں بانا جا کے روکی میں نے گاڑی اور میں نے کہا کہ میں کسی سے بات کرلوں انہوں نے اس طرح ڈنڈے برسائے کہ اگر میں وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے نہ نکلتی تو شاید انہوں نے مجھے بھی ماں ڈالنا تھا اور جس طریقے سے جنگلیوں کی طرح وہ پیچھے بھاگے میں بہتر سال کی ہونے والی ہوں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں اتجاج میں شامل ہوئی ہوں سولہ سال کی عمر سے میں اتجاج کر رہی ہوں میں نے زندگی میں اس طرح کی گھنڈا گردی کبھی نہیں دیکھی اور نہ کہ اس طرح کی جو میں کہتی ہوں تشدر جس طرح کیا جا رہا تھا جس طرح ٹیر گیس کی جا رہا تھا میں نے اور پھر جو سب سے تقلید چیز تھی ہم نے یہ دیکھا کہ رائٹرز جو ہے نا وہ جا کے توڑتے ہیں پراپٹی ہم نے سب نے دیکھا میڈیا نے اس کو دیکھا ریکارڈ کیا کہ انہوں نے پرائیوٹ گاڑیاں جو سائٹس پہ کھڑی تھی یہ ان کے گلو بٹو نے ان ساری گاڑیوں کو توڑا ان کی ونڈشیلز توڑی بلکہ میری یہ گاڑی جو پیچھے کھڑی بھی تھی کیونکہ اس کے اوپر خان صاحب کی اور میری تصویل اور انہوں نے اس گاڑی کی بھی جا کے ونڈشیل جو خالی گاڑی تھی اس کی بھی جا کے ونڈشیل توڑ دی اس لیے اور سب سے بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں نا جی یہ جو چار دیواری والی بات میں وہاں گواہ ہوں اس بات کی کہ حماد عزر کے گھر کے اندر پولیس ٹاپ کے آ رہی تھی اور میں اپنی ویڈیو سے دکھا رہی تھی ان کو اپنا میڈیا کو کہ یہ دیکھیں یہ پولیس چوہ ہے یہ ٹاپ کے آ رہی ہے اور ان کے پاس کوئی کسی ختم کر گیا جب اندر آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلے میرے ساتھ تو میں زمین پہ بیٹھ گئی میں نے اس لیے زمین پہ بیٹھ گئی تو میں نے کہا ایک خاتون ہونے یہ ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا مجھے اور اسی امید سے میں زمین پہ بیٹھی رہی اور ان کو پھر احساس ہوا کیونکہ اتنی دیر میں میڈیا پہنچ گیا ان کو بتایا انہوں نے جب میڈیا آیا ورنہ تو شاید اس وقت بھی گھسیٹ کے لے جاتے تو میں آج خان صاحب سے یہ اور وہ بتایا نا وہ جو ہماری ایم پی اے جی میں آپ کو ہماری نہیں جو ہی صرف ایم پی اے نہیں وہ جو ہمارا ورکر آپ کو پتہ ہے شہید ہوا ہے لہور فیصل اس کی بیوی میں اس کے پرسوں اس کے جنازے پہ جب گئی تو اس کی بیوی نے رو رو کے مجھے کہا کہ میڈم میہ تو میرا چھپا با تھا کیونکہ یہ ڈر تھا کہ کوئی وہ نہ ہو انہوں نے دروازہ توڑا میں گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ ہی میں جانباز میں نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے آکے میری نماز بھی توڑی اور میں نے اسے پہلا سوال پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس تھی انہوں نے کہا جی کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی اور یہی بات ہماری ایم پی اے جو ہیں میری سے بھی دو چار سال عمر میں بڑی ہیں ان کا گھر کے اندر دروازہ توڑ کے ان کو باقاعدہ گھسیٹ کے اور ان کو جیل لے کے گئے تو میرے یہ مطلب ہے کہ یہ اس پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس پاکستان میں جب پیدا پاکستان میں ہوئے رہے پاکستان میں رہے ہیں ہمارے بچے پاکستان میں ہیں یہ ظلم جو ہے ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ یہ کیونکہ انٹیریر منسٹر خود ایک قاتل ہے ایک قاتل ہے نا کیونکہ وہ شیر علی صاحب جو ان کے ہی پارٹی کی تھے انہوں نے کہا بیس قتلوں سے زیادہ اس نے قتل کیے ہیں ایک قاتل ہے ایک کرمنل ہے ایک مجرم ہے وہ اسی قسم کی پولیسیاں دے گا اور پھر بات کے اندر پھر اترا اترا کے کہتے ہیں دیکھیا سکی کیتا ہے تم نے عوام کو مار مار کے ہشر کر دیا عورتوں کی بیزتیاں کی عورتوں کو مارا اس کے باہر تم فخر کر رہے ہو اس بات پہ